اسلام علیکم فرینز ویلکم ٹو ہوم فیری گارڈن آج آپ کے ساتھ میں سمر کی پلانٹس کی کیئر کے بارے میں بات کروں گی کہ ہم کیسے اپنے پلانٹس کی کیئر کر سکتے ہیں سمر میں فرینز سمر میں آپ نے بہت ہی زیادہ اپنے خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ آپ نے وارٹن پیسے کرنی ہے کون سے ٹائم میں کرنی ہے اور اس پہ میں کس طرح کیئر کرتی ہوں آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں کہ میرے پلانٹس اس طرح خوبصورت اور ہلتی ہے تو اس کی کیا ریزن ہے تو آپ کو ابھی میں بتاتی ہوں کہ آپ نے وارٹن کون سے ٹائم پہ کرنی ہے اور کس ٹائم پہ اور کتنے جبار آپ نے شاور کرنی ہے اپنے پلانٹس پہ تو فرینز سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے پلانٹس کو کون سے ٹائم پہ پانی دے تو سب سے جو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے وہ ایٹھ اوکلوک سیون اوکلوک صبح کی ٹائم اگر آپ دے تو بہت زبردست ٹائم ہے اگر اس ٹائم میں آپ نہیں دے سکی تو آپ نے تو بہر کے ٹائم گیارہ بارہ بجے کے ٹائم اپنے پلانٹس کو بلکل بھی پانی نہیں دینا کیونکہ اگر آپ اس طرح ٹائم میں آپ پانی دیں گی تو آپ کے پلانٹس خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ اگر دھوپ ہو تو اس میں اور گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے کمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے اس ٹائم میں اپنے پلانٹس کو پانی نہیں دینا تو اس کے علاوہ آپ نے فرینڈز اپنے پلانٹس کو شاورنگ کرنی ہے پلانٹس پہ وہ کس طرح؟ شاورنگ آپ اگر پلانٹس پہ کریں گی تو آپ کی پلانٹس بہت ہی فریش ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت اور اس پہ دسٹ وغیرہ آ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں شاور کے ساتھ یہ پلانٹس کتنے خوبصورت اور اس کے لیو ساف ہو جاتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں سارے تو فرینڈز آپ نے دو ٹائم اپنے پلانٹس پہ شاورنگ کرنی ہے اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پلانٹس کس کو اپنے لیٹ ضرور لگانا ہے گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے فرینڈز تو آپ نے اس کے لیے آپ نے ضرور لیٹ لگانا ہے لیٹ کے ساتھ آپ نے فرینڈز اگر آپ کے پاس سکولنٹ ہو پرمننٹ پلانٹس آپ نے سارے لیٹ کے نیچے ہی رکھ لے ہیں باتی جو پلانٹس ہیں جو سکولنٹ ہوتے ہیں تو ان کو بھی آپ نے ان کو میں ابھی دیلی پانی نہیں دیتی ابھی جرمیاں ہے لیکن پھر بھی آپ نے اپنے سکولنٹ کو دیلی آپ نے واطنگ نہیں کرنی ہے یہ دیکھیں اس میں کتنے بیویز نکلے ہیں تو اس میں بھی بہت یادہ بیویز آئے ہیں تو اس کو میں تب پروپیگیٹ کروں گی جب اس کا تائم آئے گا سکولنٹ کی پروپیگیشن کا تو وہ آپ کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کروں گی اس کے علاوہ فرنڈز آپ نے کیا کرنا ہے کہ سکولنٹ کو آپ نے بالکل شیڈ میں رکھنا ہے جس پہ بالکل سن لائٹ نہ آتی ہو اس کے ساتھ آپ کی پلانٹس خراب ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ جو میں نے یہاں پہ بونسائی رکھے ہے جو میں نے تیار کرنے کے لیے رکھے ہے کچھ کچھ تیار ہو رہی ہے اور کچھ ابھی باقی ہے تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ میں پریمنٹ کرتی رہتی ہوں پروننگ تو اس کی اگر پروننگ آپ کریں گی تو پھر آپ کے پلانٹس بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ فرنڈز آپ نے تو اس کے علاوہ فرنڈز یہ دیکھیں اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑا درخت ہے تو یہ دیکھیں ہم آئیے میں نے یہ یہاں پہ انجیر کا درخت ہے تو اس کے نیچے وال پہ بھی میں نے پلانٹرز لگائے ہیں اس میں بھی پلانٹس کی گروت بہت اچھی ہو رہی ہے فرنڈز اور اس کے ساتھ میں نے کچھ پروننگ پلانٹس رکھے یہاں پہ تو ان کی گروت بھی بہت اچھی طرح سے ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ بلکل سن آتی نہیں ہے بلکل شیڈ ہے تو یہاں پہ بلکل بہت اچھی طرح سے اس کی گروت ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ فرنڈز یہاں کے میں نے انجیر کے درخت پہ لگائے ہیں پلانٹرز تو یہ بھی بہت اچھی طرح سے اس کی گروت بھی ہو رہی ہے فرنڈز یہ دیکھیں یہ ٹرٹل وائن کی ویرائٹی ہے تو اس کی گروت تو بہت آسانی سے اور اس موسم میں تو بہت ایزی ہو جاتی ہے اور اس بہت اچھی طرح سے اور بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے بہت آسانی سے لگ جاتا ہے یہ سارے پلانٹ بہت ہی ایزی ٹو گرو ہوتے ہیں جو ہنگن باسکٹ میں لگنے والے ہیں اس کے علاوہ فرنڈز یہاں پہ میں نے کچھ پلانٹس رکھی ہے تو ایونیم کی ویرائٹی ہے ایونیم کو بھی آپ نے فرنڈ سن لائٹر فل سن میں آپ نے اس کو نہیں رکھنا شیڈ میں ہی رکھنا ہے اور وارٹرنگ آپ نے اس کو ابھی تو فی الحال تو ابھی دیلی ہی کرنی ہے کیونکہ اس میں زیادہ زرمی ہو گئے یا تمپریچر زیادہ ہو گئے تو آپ نے پھر زیادہ پانی دینا ہے اور یہاں جو میں نے لینڈسکیپ بنایا ہے فرنڈز تو اس میں بھی میں ان کو دیلی وارٹرنگ ان پہ کرتی رہتی ہوں شاور کیونکہ اس کی مٹی بہت زیادہ کم ہے آپ کو میں نے دکھائی کہ ایک انچ بس ایک انچ مٹی ہے اور اس میں میں نے پلانٹس کو گروہ کیا ہے تو ان میں میں نے بہت زیادہ پلانٹس لگائے ہیں بہت زیادہ اچھی ویرائٹی کے دو اور بہت خوبصورت پلانٹس ہے سارے یہ دیکھیں فرنڈز تو ان کو بھی میں شاورنگ دیلی کرتی رہتی ہوں اس کے ساتھ اس لیے اس میں سارے پلانٹس کی گروہ بہت اچھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں فرنڈز اس میں بہت زیادہ پلانٹس ہیں اور سب کی گروہ بہت زبردست ہو رہی ہے ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں کینٹیو شیئر کریں میرے چینل کو لائک کریں